اسلام علیکم ڈے سوڈنٹس ایم فخر یاد ایڈوکیٹ ہائی کوڈ ویلکم ٹو پروفیشنل کورس فار انسپیکٹر ان لینڈ ریمیو ڈے سوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انسپیکٹر ان لینڈ ریمیو کا کمپلیٹ کورس یوٹیوب کے اوپر سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کا فیفٹی پرسنٹ سلیبس ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنا ففٹی پرسنٹ سلیبس ختم کر لیا ہے اور ٹاپک وائز تمام لیکچرز ہمارے چینل پر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کونسپٹس کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں اپنے کونسپٹ پلیر کر سکتے ہیں اور آپ کی تیاری انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈے سوڈنٹس انسپیکٹر ان لینڈ ریمیو جو پوست ان لینڈ ریمیو اس کے مطابق انسپیکٹر ان لینڈ ریمیو پروفیشنل کورس یہ جو ہم کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو انسپیکٹر ان لینڈ ریمیو پروفیشنل کورس اس کا جو کمپلیٹ سلیبس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انگلیش 20% انگلیش ہے 20 مارکس کے 20% ایم سی کیوز ہوں گے انگلیش کے ٹھیک ہے آپ کا پورے کا پیروہ پیپر ایم سی کیوز فارم میں ہے جس میں 20 مارکس کی انگلیش ہے اب انگلیش کے لیے میں نے سب سے پہلے اس لیکچر کے ساتھ میں انگلیش کا ایک سپریٹ لیکچر میں نے بنا کر اپلوڈ کیا اور میں نے بغائفہ کہ آپ کو انگلیش کس طریقے سے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے جی اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتا ہے 20% انگلیش اور یہ اچھا نہیں نمبر 1 نمبر 2 ٹیکس ایڈمینیسٹریشن اینڈ ریفارمز اس کا لیکچر بھی ہمارا یوٹیوب پر ایویلی پر ہے اس میں سے راونڈ بوٹ ایکسپیکٹڈ چھے سے ساتھ نمبر کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایف بی آر کے فانکشنز پوائنٹ نمبر 3 اس میں سے راونڈ بوٹ پانچ سے چھے نمبر ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں انگلیس کو اگر آپ سیپرٹ کر دیں پرنٹی مارکس کو تو یہ آپ کا ساتھ اور چھے تیرہ پرسنٹ اور فسکل پولیسی سیون پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے تین چھوٹے چپٹرز ہیں ٹیکس ریفارمز کے ایڈمینیسٹریشن اور فسکل پولیسی یہ آپ کے تین یہ آپ کے تین سمال چپٹرز بنتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ایف پی ایسی نے فیڈرل پولیک سیورس کمیشن نے ٹونٹی ٹونٹی ون کا جو آپ کا لے ٹیسٹس لیبر سے اس کو دیکھا جائے تو انگلیس اوپر ہوگی سیپرٹ اب پیچھے آپ کے ٹیکس ایڈمینیسٹریشن اور فسکل پولیسی یہ آپ کے تین چھوٹے چپٹر بنتے ہیں ان میں سے ایکسپیکٹڈ جو ہے ٹونٹی مارکس کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں جو ایک ایکسپیکٹڈ کیلکولیشن ہے کنفرم نہیں ہے ٹیک ہے لیکن روڈین میں جس طرح سے ایم سی اپنا پیپر جو ہے وہ بناتے ہیں اس طرح سے اس دردیب سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو ٹیکس ایڈمینیسٹریشن ایف بی آر اور فسکل پولیسی اس میں سے ایکسپیکٹڈ راؤنڈ بوٹ ٹونٹی پرسنٹ کے ایم سی آپ لوگوں کے آپ ہیں ٹیک ہے اور نیکسٹ ہے اس میں سے ایکسپیکٹڈ آپ کے دس پرسنٹ ٹین پرسنٹ ایم سی کیوز آپ کے آ سکتے ہیں دس نمبر کے ٹین ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو ٹوٹل اگر یہ دیکھا جائے تو بیس نمبر اوپر ہیں اور دس نمبر نیچے تیس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ انگلیش ٹیک ہے تو یہ آپ کا ٹوٹل اس کی کیلکولیشن آپ کریں تو انگلیش کے ٹونٹی مارکس انگلیش کے اور ان سب کے ملا کے تھرٹی مارکس ٹھیک ہے ایم سی کیوز تو اس طرح سے یہ آپ کا ففٹی پرسنٹ سلیبس ختم ہو چکا ہے اس ففٹی پرسنٹ سلیبس کے تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں اور اس ففٹی پرسنٹ ایم سی اس ففٹی پرسنٹ پورے سلیبس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ جو بک ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو بک بائی فخر حیات ہماری بک مارکٹ میں اویلیبل ہے تقریباً پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اگر کسی سلیبس کے پاس ہماری بک اویلیبل نہیں ہے تو وہ اس نمبر پر ہم سے راتہ کر کے بک منگوا سکتا ہے آن لائن آڈر دے سکتا ہے اس نمبر پر وٹس ہے بنا ہوا ہے 03137950086 یہ نمبر نوٹ فرمالیں میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیتا ہوں 03137950086 یہ زون کا نمبر ہے اس کے اوپر وٹس ہے بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے وٹس ہے پر رابطہ کرنا ہے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے کتاب مگوالی ہے تو آپ لوگوں کو کتاب بنگوانے کا جو پروسیجر ہے وہ بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس 50% سلیورس کے جتنے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بنتے ہیں جتنا اس کا سبجیکٹیو پورشن بنتا ہے جس میں سے ایم سی کیوز سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اور جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز آلرہی بنایا جا چکے ہیں وہ جنا اس سلیورس کے ہماری کتاب میں اویلیبل ہیں آپ کتاب پرچیس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیکچر آپ جب ویڈیو لیکچر سنیں گے چونکہ یہ جو ہمارے ویڈیو لیکچر سین یہ پورے کا پورا بک فارم ہے جو چیپٹر وائز ٹاپک وائز سیکشن وائز وہ ہماری بک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر یہاں پر آپ چیپٹر نمبر ون پڑھ رہے تو بک میں بھی چیپٹر نمبر ون ہے یہاں پر آپ چیپٹر نمبر فور پڑھ رہے تو بک میں بھی چیپٹر نمبر فور اویلیبل ہے یہاں پر آپ ویڈیو لیکچر سنیں اور اس کے ساتھ بک کا چیپٹر پڑھ لیں آپ کو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ اکیڈمیز میں جا کے ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں وہ آپ کی بچ جائے گی انڈرسٹینڈ تو ڈیس وڈن اتنے پرسنٹ جو آپ کا ففٹی پرسنٹ سلیبس ہے وہ ہم کبر کر چکے ہیں یہ جتنا سلیبس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے جو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ آپ کے ففٹی پرسنٹ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور اگر آج تک یہاں تک جتنا ہم کروا چکے ہیں آپ نے تیار کر لی ہے تو آپ کا ففٹی پرسنٹ سلیبس جو ہے وہ کبر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب پیچھے ففٹی پرسنٹ سلیبس باقی کا ان سے دو بڑے ایکٹ ہیں ہی آپ لوگوں کی ایک ہے دا سیل ایکٹ انیس سو نووے اور ایک ہے آپ کا انکم ٹیکس آرڈنیس دو ہزار ایک کا ٹھیک ہے جی یہ دو بڑے ایکٹ ہیں ان میں سے ٹوٹل ملا کر راؤنڈ آباؤنٹ ففٹی پرسنٹ جو ہے ایم سی کلوز صرف ان دو ایکٹ میں سے آئیں گے اگر آپ نے ابھی تک یہ دو ایکٹ نہیں پڑے تو آپ کا ففٹی پرسنٹ سلیبس اگر آپ کا باقی ہے اگر آپ نے یہ سب پڑھ لیا ہے تو آپ کا ففٹی پرسنٹ کبر ہو چکے ٹھیک ہے جی آپ جو ففٹی پرسنٹ باقی ہے اس میں سے تیس پرسنٹ ایکسپیکٹڈ ہے کنفرم نہیں ہے کہ تھرٹی ہی تھرٹی آئیں گے ایم سی کلوز سیل ایکٹ میں سے ٹونٹی بھی آ سکتے ہیں ٹونٹی فائیو آ سکتے ہیں ایٹین آ سکتے ہیں ٹونٹی سیون آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگزیمنیشن میں لیکن یہ ایک ایکسپیکٹڈ کیلفولیشن ہے پچھلا جو ایم سی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس کو سامنے رکر ہم نے بنایا ہے جو آپ کا سیل ٹیکس اور ایکم ٹیکس ہے یہ ابھی تک آپ لوگوں کو باقی ہے اس کے لیکچرز ابھی یوٹیوب پر انشاءاللہ ویدن فیو ڈیس میں اپلوڈ کر دوں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و فرم سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو یہ والا ففٹی پرسنٹ سی لیویس بھی آپ لوگوں کا کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیکچرز کو بنانے کا مقصد آپ کو تھوڑی سی ریویئر کروانی تھی ریوائز کرنا تھا چیزوں کو جتنا آج تک آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ کا تمام جتنا آپ پڑھ چکے ہیں یہ سلیورس یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے پورے کا پورا سلیورس اب پیچھے آپ کے صرف دو چپٹر رہ گئے ہیں دو آپ کے ٹاپکس رہ گئے ہیں سلیورس کے دو ایکٹ ایک تو سیل ٹیکس ایکٹ اور ایک انکم ٹیکس آرڈیونس ہے پانچ سات لیکچرز کے بنیں گے تین چار لیکچرز کے منظر رونڈ پور دس سے بارہ لیکچرز صرف دو ایکٹس کے بنیں گے پھر آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ سلیورس کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو کسی بھی کسیم کی کنفیویشن ہو اگر آپ اس کے علاوہ ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک لیکچر تھا اس کے شیڈیونس کا اگر آپ نے دیکھا تو آپ دیکھیں گے اگر آپ نے یہ لیکچرز سنے تو آپ کو اس بات کا انگازہ ہو گا کہ میں الحمدلللہ کونسیپٹس کے ساتھ بناتا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں کنسیپچول سڑی کرواتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی سوال آپ لوگوں کا باقی نہ رہ جائے آپ لوگوں کے ہنڈر پرسنٹ کونسیپٹس کلیر ہو جائے تو یہ کام جنب آپ کر چکے ہیں اب پیچھے آپ صرف انکم ٹیکس اور زی ٹیکس باقی ہے تو جیسے یہ آپ کا ختم ہو لگ لوگوں کی ہنڈر پرسنٹ تیاری ہو جائے اگر آپ آنلائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آنلائن کلاسز میں 15 دیز پندرہ دن کا ایک کریش اور سٹارٹ کروایا ہے جس میں ہم زوم کے کرنا ہے ویسے تمام آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب وہاں پہ دیے جاتے ہیں اگر آپ مزید تسلیق کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو زوم کی کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں جس کی فیس پورے کے پورے کورس کو ریوائز کرنے کی اگر کوئی سٹڈنٹ آنلائن کلاسز جوائن کرنا چاہتا ہے زوم پر اس ورس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر وائز یہ ختم ہو چکے اور اس کے تمام امپورٹنٹ ایم سی کی ہماری بھولی ہیں آپ بھولی پرچیس کر سکتے ہیں اور یہ دو آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ایکس ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیکچر باقی ہیں جو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے تو آپ کا سو پرشنٹ سلیبس ختم ہو جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ تیاری کپلیٹ ہو جائے گی اس کے لابہ آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو کوئی سیجیشن ہو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہو آپ کو کسی ٹیکس ایکٹ کو سٹارٹ کریں گے تو تب تک کے لیے ٹائم نکالیں اپنی تیاری کریں کونسنٹریشن کے ساتھ لیکچر سنیں کام یاد ہوں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ